السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب اچھے سے ہوں گے آج میں لے کے آئے ہوں ایک ٹرنڈی سوفٹ برائیڈ میک اپ جس میں میں آپ کو ٹیچ کروں گا کہ ایک خوبصورت فیس کو آپ اور خوبصورت کس طرح سے بنا سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں آج بہت ہی سوفٹ اور ایلگن برائیڈ میک اپ کرنا ہوگا جس میں ہمارا کوئی شاپ ونگ لائنڈر نہیں ہوگا کسی قسم کا بلیک کورنر نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ہمیں ہر چیز جو ہے وہ کمپلیٹ ملے گی اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے اپنی موڈل کے آئیس کو نیکس کے کنسیلر کے ساتھ سیٹ کیا دوستو موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی خوبصورت فیس کسی پولر پر جائے جاتا ہے تو لوگ اس کو بہت زیادہ شاپ لک دے دیتے ہیں جس کے ویسے وہ خوبصورت لگنے کی بجائے ہوریبل لگنا شروع ہو جاتا ہے تو میرا آج کا جو ٹھیم ہے بہت ہی سوفٹ اور ایلیگنٹ ہے انشاءاللہ اور اس کے لئے میں نارس کا ایک مینی میٹیلک پیلٹ لے رہا ہوں جس میں سے میں کوپر میٹیلک شید لے رہا ہوں جس کو میں جسٹ آئی وال کے اوپر آورال سٹارٹ ٹو اینڈ ایک ڈی بناوں گا اور دوستو آج کا جو ہمارا میک اپ کا ایک میٹھڈ ہے وہ بہت ہی ایزی ہے اگر آپ اس کو خود سے بھی فالو کریں اور ٹرائے کریں تو آئی ہوگ کہ آپ اس میں سکسیسفل رہیں گے کیونکہ اس میں کوئی بھاریگی والے ہم میں نے جو میٹھڈ ہے وہ شیئر نہیں کیا بہت ہی ایزی وے اور بہت ہی سمپل وے کے ساتھ میں آج کا میک اپ کریٹ کروں گا سب سے پہلے ہم نے آئیس کے اوپر کوپر کلر کے مٹیلک شید سے ڈی کریٹ کی اور اب میں برو بون کو سیٹ کروں گا برو بون کے اوپر ہائی لائٹنگ کروں گا موسٹلی میں برو بون کو اینڈ پر کرتا ہوں لیکن آج کا جو ہمارا ایزی وے آف برائیڈ میک اپ ہے اس میں ہم سب سے پہلے آئی بول کریں گے پھر ہم برو بون کو ہائی لائٹ کریں گے اور دین ہم سوکٹ ایریا کی طرف جائیں گے اور دوستو آج میں آئی پلٹ نہیں لوں گا میں جسٹ ایک میک کا جو براؤن کلر کا کنٹور میں ڈیلی بیسیس پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بلنٹ کلر اسی کلر سے میں ان کا سوکٹ ایریا جو ہے اس کو میں کریٹ کروں گا کیونکہ یہ بہت ہی میڈیم براؤن اور بہت ہی انٹینس کرنے والا پیگمنٹ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں اس کو سلائٹلی سلائٹلی تھوڑے تھوڑی کونٹریٹی میں لیتا جاؤں گا اور بلڈ اپ کرتا جاؤں گا تو اٹ لیسٹ جب مجھے اس کی ڈیپت لائن اچھی خاصی انٹینس ہو کے مل جائے گی تب میں اس کو چھوڑ دوں گا اور ساتھ کے ساتھ میں اس کو تھوڑا تھوڑا اپ لفٹ بھی کروں گا کیونکہ جو میں نے براؤ بون پر مٹیلک ہائی لائٹر لگایا تھا اس کی جو ہارش لائن ہے وہ بھی اسی کے ساتھ بلر ہو جائے دوستو جب کوئی آپ کے پاس کلائنٹ آ کے کہے کہ ہمیں سوفٹ برائیڈ میکپ چاہیے تو سب سے پہلے تو آپ اپنے مائنڈ سے یہ چیز بلکل نکال دیں کہ آپ کو بلیک کلر کو ٹچ کرنا ہے بلکل نہیں کرنا اور اگر ان کی آئے جو ہے اس کی کوئی کورنر سے شیپ نہیں ہے دن آپ جو ہے بلیک کو ایڈ کر سکتے ہیں لیکن بہت ہی مائنڈر کوانٹرٹی کے ساتھ دوستو میں نے اچھے سے بلینڈ کر لیا کلر کو اور اب میں جو ہے ان کے آئے بول کے سینٹر میں تھوڑا سا اس کو پاپ کرنے کے لیے گلیٹر یوز کروں گا اور تھوڑا سا میں ان کے کورنر کو براؤن چاکلیٹ کلر جو ہے اس کے ساتھ ڈپت دے رہا ہوں لیکن میں بلیک کلر کو بلکل بھی یوز نہیں کروں گا اور یہ جو براؤن کلر میں یوز کر رہا ہوں یہ ٹو فیسٹ کا پیلٹ ہے ہالیڈی پیلٹ سہے ایک ساکھنش 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 ہے جب کہ میں ایک اس میں خلاص پارک اگر رام بہت tedہی و تجہو آی بو ski 第一 سال gardل دولئے شنروس اسے صرف انGr کل کر جار آن کو سٹر دولئے دول بن 400 دیارو کی طور پر نہیں اسے ٹھوڑا انٹسازیہ میں تھوڑا سا چوکلٹ سیجھے ہیں کشمہ پلک پلک ملتازدہ جو الب چھلڑ durch آقائوٹ جو کس میں اب بھی آنے تشریفRo 이�ام کوشورہ خلال کر رہا ہوں موسیقی دوستو آفٹر ون منٹ جب یہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے گا پھر میں اس کو ڈسٹ آف کر کے ان کو لیشز اپلائے کروں گا اور آج کے میک اپ میں خاص بات یہ ہے کہ میں لیشز بہت زیادہ لانگ نہیں یوز کروں گا ہیوی وولیوم کی نہیں یوز کروں گا وولیوم اس کا تھوڑا لائٹ ہی ہوگا لیکن میں آج ڈبل لیشز یوز کروں گا تاکہ وہ بہت ہی فلافی اور بیوٹی فل جو ہے وہ لک دے سکیں تو آج میں آپ کے ساتھ یہ بھی ٹیچ کروں گا کہ ہم ڈبل آئی لیشز لگا کے ہم 3D 4D ایفیکٹ کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں جس کے لیے سب سے پہلے تو میں ان کی آئی لیشز کو اچھے سے کرلر کے مدد سے کارل کروں گا اور پھر ان کو مسکارہ کروں گا اور اس کے بعد میں ان کے اوپر فالس لیشز اپلائے کروں گا دوستو کرلر سے ایک بار کرنے سے لیشز کبھی بھی کرل نہیں ہوتی آپ کو دس سے بارہ بار اس کو کرل کرنا ہے تب جا کے یہ بہت اچھے سے کرل ہو جائیں گی اور لفٹ ہو جائیں گی اور مسکارہ دوستو آپ کو دو بار کرنا چاہیے ایک بار لیشز لگانے سے پہلے اور دوسرے بار لیشز اپلائے کرنے کے بعد کیونکہ مسکارہ کرنے سے جو تھوڑی بہت بھی لیشز اگر ڈاؤن ورڈ میں آپ کو فیل ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اپ ورڈ میں ایزی لی ٹرانسفر ہو جاتی ہے مسکارہ کرنے سے یہ میں نے پہلے فرسٹ اپلیکیشن کی ون لیشز کی اور سیم وولیم لے کے میں اس کے اوپر ڈبل لیشز اپلائے کروں گا اور جب ڈبل لیشز اپلائے کرنے کے بعد میں ان کی آئیس کو اپن کروں گا تو آپ کو انٹرناشنل لیول کا جو لیشز کا ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ایزی لی دیکھنے کو ملے گا جبکہ یہ لیشز اتنی ایکسپنسیو نہیں ہیں یہ میں نے کسٹومایز کروائی ہوئی ہے انڈونیشیا سے تو یہ میں اسی میں سے ایک لائٹ وولیم کی جو لیشز ہیں ان کو اپلائے کر رہا ہوں اور یہ دیکھیں یہ میں نے سیم وولیم کی لیشز جو ہے اس کو اسی لیشز کے اوپر اپلائے کر دیا دوستو جب بھی آپ ڈبل لیشز اپلائے کرنا چاہیں تو ایک بات کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کو ہیوی وولیم کی جو لیشز ہیں ان کو ڈبل کبھی بھی نہیں لگانا دین آپ کی آئیس جو ہیں بہت ہی ہوریبل دکھیں گی آپ کو لائٹ وولیم کی لیشز کو ڈبل کر کے لگا لیں گے تو بہت اچھی لگے گی اور دوستو پھر اس طرح کوٹن برڈ کی مدد سے آپ اس کو تھوڑا تھوڑا اپلیفٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں ہماری لیشز کا وولیم بھی ہیوی لگ رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہمیں لینٹھ کا پرابلم تھا کہ لینٹھ زیادہ اوور نہ دیکھے تو اس چیز میں بھی ہم سکسیسفل رہے ہیں کیونکہ لیشز کا جو وولیم تھا وہ کم تھا تو اس لیے میں نے اس کو ڈبل کیا تاکہ ہماری جو موڈل ہیں ان کی آئی کی لک جو ہے لیشز کی لک فلافی دیکھے اور دوستو اب میں انہیں اچھے سے وائپ کروں گا کلین کروں گا جو بھی پگمنٹ فالوٹ ہوا اس کو کلیر کروں گا اور دوستو ان کے آئیس کے نیچے تھوڑی سے ڈارک سرکل سے اس لیے میں انہیں سب سے پہلے لارا مرسیر کا پرائیمر ان کو اپلائے کروں گا ان کی سکن کو موسٹرائز کرنے کے لیے کیونکہ کامبینیشن سکن تھی اور اس کے بعد جو ہے میں ان کو ایلے گرل پرو میٹ کا کلاسک آئیوری نمبر جو ہے وہ کنسیلنگ کے لیے یوز کروں گا ان کے ڈارک سرکلز پر اس لیے کہ ان کا کلر فیر تھا تو مجھے اورنج کلرک کریکٹر بلکل اپلائے نہیں کرنا تھا اس سے پھر یہ ہوتا کہ ان کے ڈارک سرکلز جو ہیں ان کے اوپر ہمیں ہائی کوریج بیس یوز کرنا پڑتی اور میں ان کا بہت ہی سوفٹ بیس بنانا چاہ رہا ہوں جس کے لیے میں جو کنسیلر کا کلر ہے وہ بھی زیادہ ڈارک نہیں لے رہا اس کو سیمی ویٹ بلنڈر سے میں اچھے سے سیٹ کروں گا اور پھر دو سے تین منٹ اس کو میں چھوڑ دوں گا تاکہ یہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے اس کے بعد میں ایلے گرل کا جو فاؤنڈیشن ہے اس کا نیچرل نمبر یوز کر رہا ہوں جسٹ ون فاؤنڈیشن سے ہم ہائی کوریج بیس جو ہے وہ اس کو کریٹ کر لیں گے اور دوستو نیچرل جو ہے وہ آپ فیر ٹو میجیم ٹون کے لیے ایزی لی یوز کر سکتے ہیں اور دوستو سیم برینڈ کا اب آپ یہ چیک کر لیں کہ میں نے ان کا ہینڈ آپ کو اس لیے دکھایا کہ آپ دیکھیں گے ہماری بیس جو ہے وہ بلکل ٹون کے ساتھ ہنڈرڈ پرسنڈ میچنگ ہے بس ٹون سے ون اور ٹو لیول فیر رکھاتا میں نے تاکہ ہی اگر تھوڑا بہت اوکسیڈائز بھی ہو تو نیچرل ٹون ہی دکھے اور دوستو اس کے بعد میں نے ایلیگل پرو میٹ کا پورسلین نمبر جو ہے اس کا کمپیکٹ میں نے یوز کیا اور اب میں ایلیگل کے ہی کول پینسل سے ان کے کارنر سے تھوڑی سی ایک آؤٹ کارنر سے ایک لائن ڈراغ کروں گا جس کو میں انر کی طرف لے کے جاؤں گا لیکن آئس کے سینٹر ہاف تک اور دوستو اب کسی بھی اچھے برینڈ کا مٹل میٹ بلیک شیڈ جو لے کے اس لائن کو اچھے سے سافٹ کر سکتے ہیں میں نے سلٹری پیلٹ میں سے بلیک کلر لیا اور اس لائن کو جو میں نے پینسل ڈراؤ کی اس کو میں اب سمال ٹائنی بریش کے ساتھ اچھے سے سیٹ کر رہا ہوں اور دوستو اب میں ایک پیچ کلر لوں گا اور آئس کے انر کارنر سے بلیک لائن کے ساتھ ساتھ اس کو میں سیٹ کروں گا اور ڈراغ کروں گا اور دوستو انر کارنر کے اوپر میں جو ہائیلیٹر اپلائے کر رہا ہوں یہ نارس پیلٹ میں سے میں نے ہائیلیٹر لیا اور ان کی انر کارنر کو میں نے ہائیلیٹ کیا ساتھ میں نوز کی ٹپ کو بھی تھوڑا سا ہائیلیٹ کر دیا اور دوستو یہ رہا آج کا ہماری موڈل کا سوفٹ برائیڈ میکپ کا فائنل لک اور دوستو ان کو کلیز ہونا کا فائیل ڈبل ٹو میٹ گلوز میں نے اپلائے کیا تھا اور اپر کوٹ کے لیے میں نے میکس فیکٹر کا پیچ کلر جو ہے اس کو میں نے اپر کوٹ کے لیے اپلائے کیا تھا تھا کہ تھوڑی سی گلاسی لک آجائے اور دوستو میں امید کرتا ہوں آج کا میکپ بھی آپ کو پسند آئے گا اور اگر آپ کو پسند آئے تو کومن سیکشن میں اپنی اپنی اپنین ضرور دیجے گا مجھے انتظار رہے گا آپ کے کامپلیمنٹس کا اور دوستو انشاءاللہ میں کل پھر ایک نیو اور بہت ہی الیگنٹ ٹھیم کے ساتھ آپ کے ساتھ ورک شیئر کروں گا امید کرتا ہوں جس طرح آپ پہلے بھی مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں آج بھی اپریشیٹ کریں گے مجھے آپ لوگوں کی اپریشیٹ کا ویٹر ہے گا